بخریت اسپیشل سیریز میں آج ہے مٹن کے تین ترکے کباب کی ریسپی جو ٹیسٹ میں ایک سے بڑھ کر ایک ہیں اور بنانے میں بہت آسان ہے تو اس بخریت آپ ان کو ضرور ٹرائے کریں یا پھر کسی پارٹی کے لیے بھی آپ ان کو رکھ سکتے ہیں آپ کی کنوینینس کے لیے میں نے کلپ کر دی ہیں ریسپی جسے آپ کو دھوننے میں پرابلم نہ ہو تو ویلکم ہے آپ کا سمجھ کچن میں ریسپی نمبر ون ہے ہماری مٹن گولا کباب تو اس کو بنانا بہت آسان ہے اور بہت ٹیسٹی ہے اس کے لیے سب سے پہلے ہم لے لیں گے ادرک لیسن ہری میرچیں لیمن جوس اور گھی ایک ٹیبل سپون بھر کے اور اس کو گرائنڈ کر لیں گے بلکل آسان اور جھٹپٹ بننے والے ایک کباب تو آپ ان کو ضرور ٹرائے کریں تلی ہوئی پیاز ہے تو دو میڈیم سائز کی پیاز ہیں ان کو تل لیا ہے اس کو بھی ساتھ میں گرائنڈ کریں گے اب میرے پاس ہے یہاں پر مٹن خیمہ جس کو میں نے دھو کر کے اچھی طرح سے نچوڑ لیا ہے آپ اس کو بھی گرائنڈ کریں گے تو یہ ایک طرح سے کچھے خیمہ کے بھی کباب ہیں اور ان میں آپ کو بہت دیر تک ویڈ نہیں کرنا پڑے گا فٹا فٹ سے یہ بن جائیں گے تو دوارہ والا بیچ کو بھی میں نے پیس لیا ہے اس کا کلر اس لیے ہے الگ کیونکہ پہلے والے میں مسالہ ملا تھا دوسرے والے میں مسالہ نہیں ہے کوئلہ جلا لیا ہے ساتھ میں ڈالیں گے مسالے جیسے کہ لال میرچ دھنیا پاوڈر بھنا ہوا زیرہ پاوڈر تھوڑا سا پیپر پاوڈر مطلب کالی میرچے پاوڈر گرم مسالہ پاوڈر اور چاٹ مسالہ پاوڈر ہے دمک ٹیس کے ساتھ سے بیسن ہے بیسن سے بائنڈنگ آئے گی اور ان سبھی کو اچھی طرح سے میکس کریں گے اب ٹرک یہ ہے کہ جب آپ کچھے خیمہ کے کباب بنائیں تو وہ ٹوٹتے پھٹتے بہت ہیں تو ان کو آپ تین سے چار منٹ تک ایسے ہی نیٹ کریں جیسے میں کر رہی ہوں ساتھ میں ایک پنچ سوڈا ڈال دیں جس سے یہ بہت سوفٹ بنیں گے بلکل ایک پنچ ڈالنا ہے اس سے زیادہ مت ڈالیں گے نہیں تو کباب بکھر جائیں گے اس سے یہ بہت سوفٹ اور جوسی بنیں گے اب میں نے پیاس کی پٹل لی ہیں اور آپ چاہیں تو کٹوری بھی لے سکتے ہیں جو کوئلہ کو دہکایا تھا مطلب انگھارہ بنائے تھا وہ ڈال دیں گے اوپر تھوڑا تیل ڈالیں گے اور اس میں دے دیں گے اس میں دھوا تو اس میں وہی والا فلیور آئے گا جو بازار والے جو مطلب ایسے ہمارے گریل پہ سکتے ہیں ویسا والا ٹیسٹ آئے گا اب ہاتھوں میں تیل لگا لیں اور تیل لگا کر کے چھوٹے چھوٹے سے بولز بنا لیں گے اب لے لیں گے ایک پینسل اگر آپ کے پاس سیکھے ہیں تو سیکھے ڈال کر کے اس میں ہول کر لیں گے کیونکہ یہ گولا کباب ہوتے ہیں اور اسی طرح سے ہوتے ہیں گول گول اور بیچ میں اس میں ہول ہوتا ہے بس اچھا سا شیپ دے لیں اور یہ گولا کباب بن کر کے تیار ہو گئے مطلب اب ان کو ہمیں فرائی کریں گے تو ان کو میں شیلو فرائی کروں گی اور تیل گرم کرنے کے بعد آج کو میڈیم لو کر لیں گے اور پانچ سے چھے منٹ تک ایک سائٹ سیکھیں گے جب اچھا سا گولن کلر آ جائے پلٹ دیں گے اور دوسری سائٹ سے بھی سیکھیں گے بس یہ تیار ہو گئے ہیں بہت آسانی سے بہت ہی ٹیسٹی گولا کباب گرین چٹنی کے ساتھ سرف کریں اور انچوائے کریں اگلی ریسپی بھی بہت مزیدار ہے تو اسے اپنے اپنوں تک پہنچانا نہ بھولیں نیکس کباب کی ریسپی ہے بہت ہی ٹریڈیشنل جو میری گھر میں بنتی ہے مائک میں بنتی ہے مطلب شامی کباب تو اسی کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی مطن شامی کباب تو یہ مطن شامی کباب بنانے کے لیے یہاں پر ہے ون کےجی مطن خیما ادرک لیسون چنے کی ڈال ہے دو سو گرام اس کو دھو کر کے ڈالیں گے چاہیں تو تھوڑی دیر بھگو لیں تیل جائے گا اس میں میں نے سرسو کا تیل ڈالا ہے لال مرچی ہیں ایک پیاز ہے دو سو گرام کے قریب نمک دو بڑے چمچ اور ان سبی کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے جس سے یہ جلے نہ اب دھیمی دھیمی آج پر اس کو پکائیں گے اور جب تک گل نہیں جاتا تب تک اس کو پکاتے رہیں بیچ بیچ میں چلاتے رہیں دیکھیں کافی سارا پانی چھوڑا ہے اس نے اور دال بھی گلنے لگی ہے تو بس جب یہ پانی ڈرائے ہونے لگے گا تب تک اس کو پکائیں گے اور دال کو دبا کر دیکھ لیں گے گلی ہے کہ نہیں یہاں پہ تیار کریں گے مسالہ جس میں کہہ زیرہ ایک چمچ کالی میرچے ایک چمچ بڑی علائچی دو چمچ ثابت والی دھنیاں ہیں اور اس کو بھون لیں گے ہلکی آنچ پر مسالہ کو بھونیں بہت تیز آنچ پر نہ بھونیں نہیں تو یہ جل سکتے ہیں اب اس کو ہم ڈرائے کر لیں گے تو پانی سارا ڈرائے ہو گیا ہے اور قیمہ ڈال سب بہت اچھی طرح سے گل چکی ہے اب قیمہ کو تھوڑا تھنڈا کر لیں گے مسالہ بھونہ ہے اس کو پیسیں گے تو یہاں پر سل بنتے ہی میرے گھر میں ایسے پیستے ہیں تو آپ گرائنڈر میں بھی پیس سکتے ہیں ابھی اس کو مسالے کے پیستے اتنی بڑی خوشبو آنے لگتی ہے بلکل سوندھی سوندھی سی اور پہلے اس کے جو مسالے ڈالے ہیں ان کو پیس لیں گے اسے میرچ ایونلی پیس جاتی ہے نہیں تو پھر بڑے بڑے ٹکڑے دکھائی دیتے ہیں اور بس قیمہ بھی پیسے گا اور بہت ہی زبردست سے یہ کواب بن کر کے تیار ہوتے ہیں بچپن سے ہم لوگ نے اسی ٹائپ کے مطن شامی کواب کھائے ہیں اور پوری کے ساتھ تو یہ بہت اچھے لگتے ہیں تو ابھی قیمہ پوری طرح سے پیس چکا ہے اب اس میں ڈالیں گے تھوڑی سے ہری کٹی میرچ ہری دھنیا ڈھیر ساری اور اوملیٹ کٹ کٹی ہوئی پیاس اس کو ڈال کر کے اچھے سے مکس کریں گے تو یہ کواب بنانے میں بڑے آسان ہیں اور ٹیسٹ میں بہت زبردست ہوتے ہیں اور ساتھ ہی یہ جرنی والے کواب ہوتے ہیں ہمارے گھر میں مطلب جب بھی کوئی جرنی پہ جا رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے پوری کے ساتھ یہ کواب یا پھر روٹی کے ساتھ چپاتی کے ساتھ جیسے آپ کو پسند ہو گھی لگی روٹی کے ساتھ بھی بہت اچھے لگتے ہیں تو بس اس طرح سے سارے کواب تیار ہو گئے ہیں اور سب سے اچھی بات ان کی یہ ہے کہ کم تیل میں فرائے ہوتے ہیں ان کو ڈی فرائے نہیں کیا جاتا اور بہت ہی ہیلدی ہوتے ہیں ڈیلیشیس ہوتے ہیں تو مٹن شامی کواب ایک بار آپ ضرور ٹرائے کریں میرے کہنے پر اب اپنی نیکس ریسپی ہے مٹن کوفتا کواب جو کی انسٹنٹ ہے اور بہت ایزی ہے سبھی کوئی بھی بنا سکتا ہے اور بہت یمی ہے انسٹنٹ سناک ہے تو کرنا کیا ہے آدھا کلو مٹن خیما ہے بھاریک چاپ کیا ہوا اس میں جائے گا لہسن اور ادرک ہے 1 ٹیبل سپون لہسن 2 ٹیبل سپون ہاری مرچ اپنی دیس کے ساب سے وہ بھی باریک کٹی ہوئی ہے بھنا ہوا دھنیا 1 چمچ زیرہ آدھا چمچ چلی فلیکس 1 چمچ نمک 1.5 چمچ چاٹ مسالہ 1 چمچ ہارا دھنیا آدھا کپ پودینے کے پتے آدھا کپ ایک کپ گھیسی ہوئی پیاس پانی نکال کے لال مرچ کالی مرچیں اور کھی بریٹ کرمز ان سب کو اچھے سے مکس کریں گے خوب اچھی طرح اس کو بائن کریں اگر جب آپ پچے کیمک کباب بنا رہے ہیں تو اس کو اچھی طرح سے نیٹ کریں اس سے ان میں ایک بائنڈنگ آ جاتی ہے اور اس کو ایک گھنٹے کے لیے ریس پر رکھ دیں گے کباب بینہ چٹنیاں دھورے ہیں تو میرے پاس ہے املی بیج نکلی ہوئی تھوڑا ساتھ رکھ ٹکڑا 5-6 لیسونگی کلیاں آدھا چمچ سیرہ نمک تین چتھائی چمچ دھنیاں آدھا کپ پودینے کے پتے ہیں دھیر سارے تین ہری مرچیں لال مرچیں دو اور اس کو پانی ڈال کر کے دردر ایسا پیس لیں گے تو یہ بہت ہی چٹپٹی سی چٹنی ہے اور جو ہر طرح کے کباب کے ساتھ بہت ہی مسک لگتی ہے تو بس اس کو بنا لیا اور اس کو رکھتے ہیں سائیڈ میں اور جب کباب ہو جائیں گے تب اس کو سرف کریں گے ابھی یہاں پر ایک گھنٹہ ہو چکا ہے تو ہاتھوں میں پانی یا تیل لگا کر کے اس کے کباب بنا لیں گے تو آج میں ان کبابوں کو کوفتے کے شیپ میں دے رہی ہوں تو ہم بالز بنا لیں گے چاہیں تو آپ پیٹیز بھی بنا سکتے ہیں کریں گے ان کو ڈیپ فرائی تو تیز آج کر لیں اور تیز آج پر اس کو جب ایک تھوڑی دیر یہ فرائی ہو جائیں تب آج کو میڈیم کریں ایسا کرنے سے یہ بلکل بھی بکھریں گے نہیں اور شیپ ان کا خراب نہیں ہوگا بس اس کو اچھا کرسپی کرا رہا ہونے تک اور بڑیا گولڈن کلر آنے تک اس کو فرائی ہونے کے بعد آپ اس کو گرما گرم سرف کریں انسٹینٹ سناک ہے اور بہت بہت یمی بنتا ہے ایک بار آپ نے سیریز جس میں آپ کو ملیں گی مٹن کی بہت ہی الگ بہت ہی ٹیسٹی اور بلکل سیمپل انگیڈینٹ سے پنی آسان سی ریسیپیز جس میں اگر آپ بیگنر بھی ہیں کوکنگ میں تو آپ ان کو بنا سکتے ہیں وہ بہت آسانی سے اور پورفیکٹ لی تو آپ اگر سمس کچن کو ابھی آپ نے ابھی تک اپنا فرینڈشپ نہیں کی تو پلیز ہم سے دوستی کر لیں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں دیکھتے رہیں سمس کچن ایسی مزیدار اور بہت آسان ریسیپیز کے لیے مل دیوں آپ سے نیکس ریسیپی میں دیکھتے